میں کالیج میں پڑھتا تھا ایک بندہ ایسے چلتا تھا جیسے اس کی ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں ٹوٹی پوٹی ٹانگیں ہیں الٹا سیدھا چلتا تھا ایسے انبیلیس سے السلام علیکم ہر کسی کو سلام کر رہا ہے کوئی جواب دے نہ دے وہ ہر کسی کو سلام مجھے احساس ہوا یہ بندہ ہر کسی کو سلام کرتا ہے کیا وجہ ہے اس کے میں نے پوچھا ایک طب کہ لگا میرا ایکسیڈنٹ ہوا اوپر سے میرا ٹرک پھر گیا نچلا دھڑ چور چور ہو گیا ہوش میں آیا تو انہیں کہا دس کت کرو نچلا دونوں ٹانگیں رانوں سمیت کاٹنی ہوگی ختم ہیں میں نے کہا نہیں انہیں کہا پتھر ہے ساری عمر پتھر گسی دے گا انہیں کہا ہو جائیں ایسا ہوا پتھر ہو گئی ٹانگیں نم پشاپ پخانے حاجت کوئی احساس نہیں چونٹی مکھی بیٹھے کوئی احساس نہیں پڑھا رہا ایک دفعہ کوئی دانہ آیا اور آ کے مجھ سے کہنے لگا سارا دن پڑھا ہے دھر والوں کو کر کرسی بھی بٹھا گسیٹ کے تجھے دروازے بٹھا دیں سارا دن لوگوں کو سلام کر تو لوگوں پہ سلام بھیج کوئی ایسا ہوگا اللہ کا ولی ہوگا پہنچا وہ ہوگا یا کوئی گھڑی کمال کی ہوگی قبولیت کی ہوگی تجھ پہ وہ سلام بھیجے گا تیرا کام بھیجے گا سلام مریض اگر سارا دن بیٹھ کے مخلوق خدا کو سلام اور سلامتی کی خبریں سنائے خیر کی خبریں سنائے اللہ کی محبت اور کملی والے کے نام کی اور آمال کی خبریں سنائے تو تیرا دوس مریض پہ رحم نہیں کرے گا رحم نہیں کرے گا پھر کہتے ہیں ہم دمائیں ناکام ہو رہی ہیں علاج ناکام ہو رہے ہیں پہتہ دیکھا میں نے کہا اٹھاؤ مجھے یہاں سے کرسی سامنے چوک ہے وہاں میری کرسی رکھو وہاں بندے زیادہ آتے ہیں مجھے گسیٹ کے صبح کرسی بھی بٹھا کے میں سب کو سلام کرتا تھا جو آیا السلام علیکم السلام میں لگے کرتے 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 ایک وقت آیا میرے جسم میں جان آئی میرے پاؤں میں جان آئی چونٹی اور مکھی اور احساس ہوتا تھا پھر مجھے حاجت کا احساس پشاپ کا احساس کرتے کرتے میں پھر واکر پہ چلا بساکھیوں پہ چلا بساکھیوں پہ چلتے چلتے اب اللہ نے مجھے چلا دیا میں کہتا ہوں میرے جس عمل کی وجہ سے مجھے یہ چلنا نصیب ہوا اس عمل کو کیوں چھوڑوں اس لئے ہر کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم اب جو راز بتا رہا تھا وہ بھی سن لیں جہاندہ سلام کرتا ہے نا سلام کرتا ہے تو نیک جنات ہوتے ہیں بعض ہر جگہ جنات رہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے انسانوں سے زیادہ موجود ہے اور بعض جنات کو سلام ہی کافی ہوتا ہے نیک ارواح ہوتی ہیں روحیں ہوتی ہیں فرشتے ہوتے ہیں فرشتوں کو سلام نیک روحوں کا سلام میرے پاس واقعات ہیں میں نے کبھی جن تابع ہونے کے دعوے نہیں کیے ایک واقعہ سناتا ہوں میں نے بس ایک ملاقاتی آئے بیٹھا تھا اس نے کہ جی اس کے پر جنات ہیں یہ واقعات ہوتے ہیں اس کے آکے ہاتھ نوچ جاتے ہیں جسم زخمی ہے ہمارے گھر کے چیزوں کو آگ لگ جاتی ہے فلان چیز پلچ جاتی ہے فلان نقصان ہوتے ہیں اس طرح کرتے کرتے ہیں اچھا میں نے کب اس میں دم کر دیتا ہوں میں نے دم کیا نا تو اس کی حالت ایک دم بدل ہو ایک دم بدل ہو اور انہوں نے مجھ سے باتیں کی کہنے لگے انہوں نے جو ہمارا نقصان کیا ہے انہوں نے جو ہمارا نقصان کیا ہے اگر ان کے گھر کا ایک فرد جو دن رات سلام کرتا ہے وہ سلام نہ کرتا اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں بس وہ سلام کرتا ہے ہمیں شرم آ جاتی ہمیں حیاء آ جاتی اللہ حکم میں نے کہا اگر یہ سلام کرنا شروع کر دے تو خاطر ہم چلے جائیں گے میں نے کہا یہ سارا دن تری تصویح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ چل پڑ سوالاک پڑ ایک سوالاک دو سوالاک تین سوالاک وظیفہ تیرا اور نیت کر یا اللہ جتنے انسان ہیں ان کو سلام جتنے جنات ہیں ان کو سلام جتنے پریشتے ہیں ان کو سلام جتنی نیک روئے ہیں ان کو سلام ان چار نیت کر ایسے ہوا ان نے ابھی بیس پچیس ہزار ہی پڑھا ہوگا انداز ہے ایسے بتا رہا ہوں چند دن پڑھا اور چند دن پڑھنے سے اس کے زندگی میں حیرت انگیز طور پر راحتیں خیریں برکتیں رحمتیں سکون چین آفیتیں ویسے کھلتی بڑھتی چلی گئیں اور اس کی زندگی میں نے کہا سوالہ پورا کر لینا ان سے سوالہ کا وعدہ ہوا تھا وعدہ خلافی کرنے سے باروکت کام اوپر نیچے ہو جاتا ہے ہو گیا کام ہو گیا کیا خوش قسمت انسان ہوگا رب جس کی زبان سے یہ خیر جاری کروا دے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے تعلی لگا دی ہیں اللہ نے کہا نہیں تیری زبان سے خیر جاری نہیں کراؤں گا اللہ سے مانگیں اللہ سے مانگیں اللہ میری زبان سے خیر موت تک جاری رکھنا میرے پر ایسا وقت نہ آ جائے ایسا لمحہ نہ آ جائے ایسے گھڑی نہ آ جائے کہ میری زبان سے خیر نہ چین لینا خیر نہ چین موسیقی ہوگیو موسیقی Ankús